شاہوں کی کہ آوڈیو لیکس جو ہے نا وہ یہ اپنے بیانیے کی بڑی بات کرتا آج قوم کو پتا چل گیا ہے آج صرف قوم کو نہیں بلکہ جو کبھی یہ مان کر چلے تھے جو اس کے اپنے سپورٹرز تھے جنہوں نے اس کی بات پر یقین کیا تھا تو آج وہ لوگ بھی سوال کرتے ہوں گے پوری دنیا کے سامنے اس کا جو سازشی چہرہ ہے وہ سامنے آیا ہے بات صرف یہ نہیں ہے کہ آوڈیو لیکس آئی آپ دیکھیں آوڈیو لیکس میں اس کے آوڈیو لیکس نے اس کے بیانیے کا تیا پانچہ کر دی ہے کیونکہ وہ ہر چیز جو اس نے بیانیے میں کبھی کہی تھی وہ سب جھوٹ تھی وہ سب سازش تھی اور ایک اور بات یہ کہ جیسے یہ کامیاب ہوتا ہے سازشوں میں یہ پہلی بار اس کی سازش نہ کام ہوئی یہ اسی طرح یہ پکڑا بھی پہلی بار گیا ہے کرتا ہی ہے ہمیشہ سے یہی رہا ہے فاول پلے کرتا رہا ہے آج پکڑا پہلی بار گیا ہے تو اللہ تعالی کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے ہمیشہ سے اس طرح سے سازش کامیاب نہیں ہوتی اب پوری دنیا ان کا یہ سیاہ چیرہ دیکھ رہے دیکھیں حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جو چیز آپ اس کی اٹھائیں اس کو میں خامخہ فتنہ نہیں کہتی جو چیز آپ اس کی اٹھائیں اس میں سے سازش نکلتی ہے تو ان کا اصل نام تو سازش خان ہونا چاہے اور آپ یہ بتائیں کہ آج جو لیکس آئی ہے اس میں لوگوں کو وہ کیا کہتا رہا لوگوں کو کہتا رہا کہ ہوس ٹریڈنگ کرنے والے برے ہیں اور لوگوں پر جھوٹے ہوس ٹریڈنگ کے الزام لگاتا رہا اور بند کمروں کی پیچھے وہ ارکان کی اپنے میمبرز کی خرید و فروخت کی مندیاں لگا کے بیٹھا رہا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شرک ہے جو یہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے تو اگر یہ شرک ہے تو سب سے بڑے مشرک تو اس لحاظ سے خان صاحب خود ہوئے یہ تو آج پکڑی گئی ہے نا بات یہ ہے کہ سازش تو یہ ہمیشہ سے کر رہا تھا کس کو پتا ہے پتا نہیں ہے کہ دو ہزار گیارہ میں اس کو کس نے لانچ کیا نواز شریف صاحب کے خلاف کس کو پتا نہیں ہے کہ دھرنے میں جو دو ہزار چودہ میں یہ لے کر آیا اس کے پیچھے کون تھا کس کو یہ پتا نہیں ہے کہ جب دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن تھا اس میں کیونکہ نواز شریف سے جیتنا مشکل تھا نواز شریف کو مسلمی غنون کو ہرانا مشکل تھا تو کس کو یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے چن چن کے نواز شریف کی جو الیکٹبلز تھے جو ان کے ویننگ ہاؤسز تھے جو ان کے کیونکہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی مقبولیت اس وقت اتنی زیادہ تھی کہ الیکشن جیتنا ان کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر فاول پلے نہ کیا گیا تو الیکشن جیت جائیں گے تو آپ یہ دیکھو کہ کس کو وہ دن یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے ایک ایک جو جیتنے والا ہمارا میمبر تھا اس کو اٹھا کر الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا گیا کس طرح ان کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے رہتے ہوئے یہ الیکشن نہیں جیت سکتا تو کس طرح نواز شریف پر جھوٹا مقدمہ بنا کر ان کو جھوٹے مقدمات میں الجھا کر ان کو نہ صرف یہ کہ پلٹیکل رینہ سے باہر کیا بلکہ ان کو جیلوں میں ڈالا جھوٹی سزائیں دی کس کو پتا نہیں ہے کہ بلوچستان میں کیا ہوتا رہا کس طرح حکومت بدلی گئی کیا وہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر ہوئی تھی کیا وہ شرک کیے بغیر ہوئی تھی یا کیا وہ ارکان کی جو خرید و فروغ تھے اس کے بغیر ہوئی تھی اس کے بعد جب سینٹ کا الیکشن تھا بزنجو صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے تو جو اپوزیشن تھی اس کے ارکین کی تعداد پوری دنیا کے سامنے حکومتی ارکین سے کہیں زیادہ تھی اور آپ نے سینٹ الیکشن کا رزلٹ دیکھا کہ یہ سازش کر کے جیت کیا پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ مائکس لگائے گئے چھپا کے کیمراز لگائے گئے اور کس طرح سے وہ اٹھا کے ارکین کو کنٹینرز میں بند کیا گیا ان کو فون کرائے گئے تو کر تو وہ یہ ہمیشہ سے رہا تھا بات صرف یہ تھی کہ یہ پہلی بار اس کی سازش ناکام ہوئی ہے اور اس کی بجائے یہ کہ اب نہ ہاتھ ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہیں اور بے ساکھیاں نہیں ہیں تو سنتے ہیں اور روز دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ پاپلر ہوں میں یہ ہوں آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ بے ساکھیاں ہٹی ہیں تو کس طرح زمین کہ اس کے ساتھ بیٹھیں ہم خود بھی بیٹھنے کو تیار ہوتے لیکن جو شخص کے اوپر یہ الزام صرف الزام نہیں ہے بلکہ جرم ثابت ہوا کہ وہ بیرونی طاقتوں سے پیسے لے کر آیا جس کو میں ٹرپل ایف کہتی ہوں فورن فنڈڈ فتنہ تو بیرونی طاقتوں کا غلام ہے لوگوں کو آزادی کا بھاشن دیتا رہا اور بند دروازوں کی پیچھے وہ ان کو بے وکوف بناتا رہا سازشیں کرتا رہا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو دکھا دیا تو بات یہ ہے کہ ایک فورن فنڈڈ فتنہ جو لانچ ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ اس ملک میں تباہی لائے اس ملک میں فتنہ لائے اس ملک پہ انتشار لائے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہ آنے دے اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے اس کو قانون کے حوالے کرنا ہے کہ کس طرح سے بائیس کروڑ ملک کے ساتھ وہ کہتا ہے کھیلنا ہے تو یہ کھیلنے کی اجازت اس کو ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑی یہ تو وہ خود بتائیں گے میر جعفر اور میر صادق وہ کس کو کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ صرف اور صرف ڈیل کے لیے اور وہ دوبارہ سے بے ساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے وہ یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے ہم دردی ہیں ان کے ساتھ کہ انہوں نے کبھی اس کی بات پر یقین کیا ہوگا تو اس شخص میں اتنی اخلاقی جرت تو ہے نہیں کہ اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ تم اپنے لوگوں سے معافی مانگو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا جو گھنونہ چہرہ ہے جو اس کا ڈبل فیس ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گیا اس کی ہر بات جھوٹ نکلی اور آج جو اس نے جو ابھی آڈیو لیکس آئے اس نے ابھی اس کا میرے پاس ٹرانسکرپٹ ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میر جعفر اور میر صادق لوگوں کو سپون فیٹ کرنا ہے اور برینڈ کرنا ہے تو آپ ان کی سازش دیکھیں کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے برینڈ کرنا ہے میر صادق میر ابھی حمد نہیں ہے نام لینے کی تو مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم آپ کو چانس دے رہے ہیں آپ ہمائی ساتھ ڈیل کر لیں آپ مجھے دوبارہ اقتدار میں لے آئیں اگر آپ نے اقتدار میں نہیں لے کے آئیں گے تو پھر میں اگلے سٹیپ کا آنانس کروں گا آپ اس شخص کے سازشی دماغ کا آپ وہ شیطانی دماغ جس کو میں کہوں گی سازشی نہیں شیطانی دماغ آپ دیکھیں کہ جلسوں میں کھڑا ہو کر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لوٹوں کو ووٹ نہ دینا ان کے لوٹوں کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے اور خود بند دروازے کے پیچھے کیا کر رہا ہے کہ پانچ جو ہے وہ میں نے خرید لی ہیں اور پانچ جو ہیں وہ اور خرید کے لاؤں کس کو کہہ رہا ہے خرید کے لاؤں وہ اللہ جانے وہ کون ہے اور پتہ نہیں وہ کون سا کوئی نیا ہاتھ آنکھیں کان ہیں مجھے پتہ نہیں ہے وہ کس کو کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے جو بھی جائز ہے کرنا وہ کرو لوگوں کو جلسے میں کھڑا ہو کر کیا بھاشن دیتا ہے لوگوں کو جلسے میں کھڑا ہو کر مذہب کو استعمال کرتا ہے ان کے اوپر اٹیکس کرتا ہے ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے اور لوگوں کو شرک کا مطلب سمجھاتا ہے اور بند دروازے کی پیچھے یہ شخص کے اس سے بالکل اُلٹ کام کر رہا ہے تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو جب یہ کہہ رہا تھا کہ میمبرز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو وہ تو جھوٹا الزام اس کا ایک بھی ثبوت یہ نہیں دے سکا اور اُلٹا وہ بند دروازے کی پیچھے منڈیاں لگا کر بیٹھا تھا اور ارک نینکی بو خرید و فروخت کرت